اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم کیا جس میں امن خوشحالی کے ساتھ ہر انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ تھا اس نظام کا نقشہ ایسا تھا جس میں سیاست اور عدل کی بدولت انسانیت نے روحانی ترقی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کی سب سے اہم بات عبادت تھی جس نے انسان کو پرہیزگار بنایا اور وہ لوگ جو عرب کے معاشرے میں اپنی جہانت کی وجہ سے مشہور تھے وہ دنیا کے محذب شہریوں میں شمار ہونے لگے یہ سارا انقلاب دین اسلام کی پہلی مسجد سے وقو پذیر ہوا مسجد نبوی کی تربیت نے انسانیت کی سوچ کا تھارا بدل کر رکھ دیا آج بھی مسلمان مسجد نبوی کی سیاست اور سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی تاریخ دورا سکتے ہیں دین اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے مولانا محمد علیہ السلام دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری مساجد مسجد نبوی کی بیٹیا ہے جب تک تمام مساجد میں مسجد نبوی جیسی سیاست نہیں ہوگی اس وقت تک دین ترقی نہیں کر سکتا اور معاشرے میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا مکہ کے لوگ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے لیکن علان نبوت کے بعد جب آپ نے نظریہ عدل پیش کیا تو سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور آپ کے خلاف الزام تراشنے شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کے ساتھ اس ظالمانہ نظام کے خلاف اپنی جماعت کو منظم کرتے رہے جس کے بعد اس معاشرے میں تبدیلی کا عمل پیدا ہوا اور ایک انقلاب برپا ہو گیا اس تاریخی انقلاب کے بعد ہر طرف بھلائی کا دور دورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دیاست میں قوانین نافذ کیے اور لوگوں کو اپنے مخالفین کو مارنے سے سختی سے مارا کیا بلکہ ان لوگوں کو مارنے کا حکم دیا جو مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کو واضح ہدایات تھی کہ جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں ان کو قتل نہ کیا جائے عبادت خانوں میں موجود لوگوں کو قتل نہ کیا جائے عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے یہی احکام دیئے کچھ لوگ گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا صلوق کیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ عرب کا قانون ہے کہ جو کسی پر فتح حاصل کر لیتا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے اگر ہم آپ پر فتح حاصل کر لیتے تو ہم آپ کی سپاہیوں کو قتل کر دیتے اب آپ ہم پر فتح حاصل کر چکے لہذا آپ ہمیں قتل کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا ہم کوئی شکایت نہیں کرتے اور اس وقت تو وہ لوگ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم کو مسلمان بنا لے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت مسلمان کیوں نہیں ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم اس وقت مسلمان ہوتے تو ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے کہ یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں یہ تو منافقت ہوتی دوسری بات جو ہمارے ذہن میں تھی یہ نیا نظام آیا ہے دیکھیں تو صحیح پہلے والے اور اس نظام میں کیا فرق ہے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے تیار کردہ لوگ تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے ہیں انہوں نے ہماری وہ عزت کی اور وہ برداؤ کیا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا اس سے زیادہ سچا عدل و انصاف ورہ نظام نہیں ہے اس لیے آج ہم مسلمان ہوئے ہیں یہ ساری مسجد نبوی کی تربیت تھی جس نے عرب معاشرے کی سوچ کو بدلا اور وہ دنیا کے حاکم بن گئے آج ہمیں بھی اسی معاشرے کی ضرورت ہے جس میں لوگ مسجد نبوی کی سنت کو اپنائے اور پھر سے دنیا کے حاکم بن جائے